اسلام علیکم سٹورینٹس آپ دیکھ رہے ہیں برائٹ وے اور میں ہوں زہور احمد میں آپ لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں تو امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خرید سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جن کی ڈگری میں انکمپلیٹ کا سٹیٹس شو ہو رہا ہے وہ کیا کریں گے اس کے بعد ان کی جو ریزلٹ میں سٹیٹس میں وہ چینجنگ کیسے آئے گی آج کی ویڈیو میں میں وہ بتاؤں گا جن بچوں نے ایمیٹرک اور ایف ایک حالی میں جن کا ریزلٹ آیا اور ان کی ڈگری میں انکمپلیٹ کا جو سٹیٹس ہے وہ شو ہو رہا ہے تو وہ کون کون سے سٹیپ جو ہے اپلائی کریں گے تو ان کا وہ سٹیٹس جو ہے وہ چینج ہو جائے گا تو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے تو کانلی چینجل کو سبسکرائب کر دیجئے گا جو لوگ میرے چینجل پر نیو ہیں وہ ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینجل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں نے ایسے کرنا ہے کہ کوئی سا ایک بروزر اپن کرنا اور وہاں پہ آپ لوگوں نے جا کے گوگل میں جا کے ابھی میں آپ لوگوں کو وہ ریزلٹ کا دکھا دیتا ہوں کہ کیسے آپ لوگوں کا وہ انکمپلیٹ آ رہا ہے یہ ایک بچہ ہے جس سلامت اس کا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مکمل اس نیافک ہے جو کورس ایک آ لیا لیکن اس کے باوجود اس کے ریزلٹ میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ سٹیٹس میں انکمپلیٹ آ رہا ہے تو اس کی کیا ریزلٹ ہے یہ میں آپ کی آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ایک جیس تو آپ لوگوں کے ساتھ میں مینشن کرتا چلوں کہ جب آپ لوگ پیپر دیتے ہیں جب آپ لوگ اڈمیشن لیتے ہیں تو ایک سبجیکٹ کا جب آپ اڈمیشن بھیجتے ہیں تو اگر پیپر دیتے ہیں تو وہ فیل ہو جاتے ہیں تو اس کی ریزلٹ یہ ہے کہ آپ لوگ اس میں ری اپیر ہو جاتے ہیں اور آپ کا پیپر اگین ہو جاتا ہے لیکن آپ کو فیس پیئر نہیں کرنی ہوتی اسی طرح اگر آپ دوبارہ اس سبجیکٹ میں فیل ہوتے ہیں تو آپ اگین ری اپیئر ہوتے ہیں پھر بھی آپ لوگ پیپر دیتے ہیں لیکن اس کی فیس نہیں پیئر کرتے ہیں لیکن جب آپ تیسری بار فیل ہوتے ہیں تو آپ کو فیل کا دیا جاتا ہے اس کے لئے پھر آپ لوگوں کو فیس بھی دوبارہ جو ہے وہ جمع کروانی پڑتی اس کے بعد اسائنمنٹ لکھنی پڑتی وہ سارا شیڈول ہوتا ہے تو یہ جو ری اپئر اور اگین ری اپئر کی فیس ہوتی ہے یہ ایڈ دا اینڈ لاسٹ پہ آپ کو ڈگری کے لاسٹ پہ جب آپ لوگوں کا مکمل کورس ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ فیس پے کرنی ہوتی ہے یہ علامہ قبال اپنی یونیورسٹی کی جو آپ لوگوں کی طرف آپ لوگوں کے ڈیو آپ لوگوں نے ڈیو در دینے ہوتی فیس دینی ہوتی اس لئے آپ لوگوں کی یہ جو ریزلٹ کارڈ میں یہ چیز لگا دی جاتی ہے جتنی دے تک آپ لوگ وہ ڈیو نہیں کرو گے تب تک آپ لوگوں کو یہ معاملہ ایسا ہی رہے گا اور دوسری چیز آپ لوگوں کی جو ہے جیسے کہ عام دوسرے بورڈ ہیں ان میں ہم لوگ جب ایڈمیشن میٹرک یا فی کا بھیجتے ہیں تو ساتھ ہم لوگ ڈگری کی جو فیس ہے وہ اس میں ایڈ ہوتی ہے سات سو یا آٹھ سو روپے لیکن یہ علامہ اقبال والے ایسا کرتے ہیں کہ جب آپ لوگ ایڈمیشن لیتے ہیں تب آپ لوگوں سے جو ڈگری کی فیس ہے وہ وصول نہیں کرتے آپ لوگوں کے ڈگری فیس جو ہے وہ اپلائی کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو وہ ڈگری دی جاتی ہے اب یہ آپ لوگ فارم جو ہے وہ کیسے ڈونلوڈ کریں گے اور ان کے ساتھ کون کون سے آپ لوگ ڈاکومنٹس جو اٹیچ کریں گے وہ آج کی ویڈیو میں مزید دیکھنا آپ کو میں بتاتا ہوں یہاں پھر آپ لوگوں نے گوگل میں آجانا ہوئے اور یہاں پھر آپ لوگوں نے لیکھ لینا آن لائن چلان فارم اے آئی او یو جیسے ہی آپ لوگ یہ لکھیں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے سرچ باکس پہ کلک کرنا یہ سب سے اوپر میں کیوں کے پہلے کرتا رہتا ہوں تو یہ دیکھ رہے اس پہ آپ لوگوں نے کرنا آن لائن چلان فارم اس پہ کلک کریں گے جیسے کلک کریں گے تو اس طرح کا آپ لوگوں کے سامنے ایک پیج اوپن ہو جائے گا سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا یہ کیٹرگری سیلیکٹ کرنی ہے آپ لوگ سٹوڈنٹ ہیں یادہ رہے تو آپ لوگوں نے سٹوڈنٹ سیلیکٹ کرنا ہے کیونکہ آپ لوگ سٹوڈنٹ ہیں یہاں پہ سٹوڈنٹ سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی نیکسٹ پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ لوگوں نے راو نمبر دینا ہے میں جیسے کہ فار ایک زیمپل یہ دے دیتا ہوں بی ایکس تھیری نائن وان سیون اس کے بعد نیم دینا ہے کوئی سا ایک نیم میں دے دیتا ہوں جیسے کہ میں یہ محمد انشاءال دے دیتا ہوں اس کے بعد آپ لوگوں نے فادر نیم دینا ہے میں یہ فرضی نیم دے رہا ہوں آپ لوگ جو ہے وہ اپنا فادر کا نیم دیں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ کیٹاگری پہ جانا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے سیلیکٹ کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے اپنا ایسا کرنا ہے کہ ریزالٹ مکمل نکالنا ہے ریزالٹ ہسٹری اس میں آپ لوگوں نے کاؤنٹ کرنا ہے کہ آپ لوگ کتنی بار ری اپیر ہوئے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے ری اپیر کی جو وہ آپ لوگوں نے سیلیکٹ کرنا ہے جیسے کہ میں یہاں پہ آجا گا یہ دیکھ سکتے ہیں ری اپیر اگزیم فیس آپ لوگوں نے یہ سیلیکٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ لوگ جتنی بار ری اپیر ہوئے ہیں فار اگزمپل آپ پورے یہاں پہ آپ لوگ نے پروگرام سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ لوگ میٹرک کی ہے ایف اے کی ہے تو میں یہ ایف اے کا سیلیکٹ کروں گا اس کے بعد آپ لوگ ری اپیر کی کاؤنٹنگ کر لینی فار اگزمپل آپ چار بار ہوئے ہیں پانچ بار ہوئے ہیں ایک بار ہوئے ہیں دو بار ہوئے ہیں جتنی بار ری اپیر اگین دی اپیر ہوئے ہیں تو یہ فور بار ہوئے ہیں تو اس کی جو فیس ہے یہ دو سو روپ ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے ڈاؤن لارڈ پہ کلک کر دینا جیسے ڈاؤن لارڈ پہ کلک کریں گے تو اس طرح کا آپ کے سامنے ایک جو فارم ہے وہ چلان فارم کی صورت میں شو ہو جائے گا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح آپ لوگ ری اپیر کا جو چلان فارم ہے وہ فل کریں گے پھر اسی طرح واپس جاتے ہیں اور آپ لوگوں نے ڈگری کے لیے کہا کرنا ہے باقی سیم طریقے کہا رہے وہی آپ لوگوں ڈاؤن لارڈ ہن لائن مطلب کہ چلان فارم ڈاؤن لارڈ کرنا یہاں پہ اور نمبر دیں گے یہاں پہ father name دیں گے یہاں پہ اس کے سوری اس پہ اپنا نعم دیں دیں اور اس کے بعد father name دیں یہاں پہ آپ لوگوں نے select کرنا ہے اپنا پروگرام تو جیسے کہ یہ میں یہاں پہ چینج کروں گا پہلے ہم لوگوں نے فیس ری اپیئر کی ہے اب ہم لوگوں نے یہاں پہ کیا کرنا کہر کرنا ہے دیگری کے لیے اپلائی کرنا تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈوپلی کے ڈگری نہیں آپ لوگوں نے لینی آپ لوگوں نے یہ لکھا ہوا ہے ڈگری سارٹیفکیٹ فیس آپ لوگوں نے یہ سیلیکٹ کرنی ہے لیکن اس میں ایک چیز اور مینشن کرتا چلوں کہ یہاں پہ ڈگری سارٹیفکیٹ فیس جو ہے وہ ایک نارمل ہے ایک آپ لوگوں نے ارجینٹ ارجینٹ والی آپ لوگوں نے جو ہے وہ سیلیکٹ کرنی ہے میں یہاں پہ آپ لوگوں کو اوپر دکھا دیتا ہوں کہ ارجینٹ والی کون سی ہے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا یہ ڈگری سارٹیفیٹ فیس لکھی ہوئی ہے اس کے بعد نیچے آپ لوگوں نے آجا رہا ہے ڈوپلیکیٹ فار لیٹ اڈمیشن گروپ سے یہاں پہ ری چیکنگ ری اپیر سٹوڈنٹ یہاں پہ آپ لوگوں کو بلکہ یہ آپ لوگ جیسے سلیکٹ کریں گے یہ ارجنٹی ہی ہوگی تو آپ لوگوں نے یہ ڈگری سارٹیفیٹ فیس کرنی اس کے بعد آپ لوگوں نے سلیکٹ پروگرام کرنا ہے جیسے کہ میں یہ بھی ایک ہے اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے ڈانلوڈ پہ کلک کرنا ہے جیسے کلک کریں گے آپ کے سامنے پیج جو ہے یہ نیا آپ لوگوں کے سامنے ڈانلوڈ ہو کے آ جائے گا یہ بھی آپ لوگوں نے پرنٹ نکال لینا اور وہ بھی نکال لینا اس طرح آپ لوگ یہ جو اپنی ڈگری اپنے ریزالٹ میں جو انکمپلیٹ کا جو سٹیٹس شو ہو رہا ہے وہ اس طرح آپ لوگ اس کا ختم کر سکیں گے اب یہ آپ لوگوں نے دونوں فارم جو ہے ڈانلوڈ کرنے ڈانلوڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے فیس جو ہے وہ الائیڈ بینک میں یا پھر آپ لوگوں نے مسلم بینک میں یا پھر وہ میر فسٹ بینک میں یا ایزی پیسہ جائز کیسے آپ لوگوں نے فیس پی کرنی ہے جو فیس پی کرنی سب سے اوپر والی جو کاپی ہے وہ یہ لیلکھا ہوگا اے آئی یو کاپی آپ لوگوں نے وہ کاپی ایک ری اپیر وائی لے ری ہے ایک آپ لوگوں نے یہ ڈگری والی لینی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے جس جو آپ کا متعلقہ جیسے کہ ایف اے پروگرام ہے اس کا آپ لوگوں نے وہ ریزلٹ لینا جس کے اوپر لکھا ہوا ہے آن کمپلیٹ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی میٹرک کی سند کی کاپی لگانی ہے تصدیق شدہ وہ لگانے کے بعد آپ لوگوں نے علاوہ اقبالوں پر یونیورسٹری اگزیم سیٹر ایچ ایٹ کے جو بطلق اڈریس پہ بھیجوا دینی ہے ٹی سی ایس کروائیں تاکہ آپ کا کام وہ جلدی سے جلدی ہو سکے اگر ویڈیو پسند آئے تو کائنلی چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا دیکھتے رہے برائٹ وے وسلام